موسیقی مہک میں ریلوے سے نکالے گئے بیالیس ٹی ایل اے ملازمین صراح پہ احتجاج ریلوے ہیڈکوارٹر کے باہر مظاہرہ دو ماہ کی تنخواہ اور نوکری پر بحال کیا جائے مظاہرین کا وزیر ریلوے سے مطالبہ نامزد گورنر چودری محمد سرور اٹھائیس اگس کو گورنر پنجاب کے عہدے کا حلف اٹھائیں گے حلف برداری کی تقریب گورنر ہاؤس میں ہوگی یوہنباد کے علاقہ میں مکان کی چھت زمین بوز ماں بچوں سمیت ملبے تلے دب گئی سات سالہ سمران اور اس کی بہن نو سالہ چاہت چل بسے ماں شدید زخمی ریسکیو ٹیمو نے خاتون کو جنرل ہسپتال منتقل کر دیا حالت تشویشنات چھت کی مرمت کی جا رہی تھی کہ گر گئی اینی شاہی دی چیف جسٹس نے لاہور میں بل بورڈز لگانے کا نوٹس دے لیا سیاسی جماعتوں کے بینرز اور فلیکسز کو فوری اتار آئے ہیلیکشن کب کے ختم ہو گئے اب تک بینرز کیوں نہیں اتارے گئے شہر صاف رکھنا میر کی ذمہ داری ہے چیف جسٹس کا میر لاہور سے اس تفسار اشتہاری بورڈ خود ہی اتار لے ورنہ ہم بینچ تشکیل دیتے ہیں جسٹس ساکر نے ساکر ریباکس ڈی جی پی ایچ اے کو آئندہ سمات پر طلب کر لیا سپریم کورٹ کا سویسل ہسپتال کی خراب لفٹیں ٹھیک کرنے کا حکم کمپنی کے سی ایو کہاں ہیں چیف جسٹس کا اس تفسار وہ حج کی ادائیگی کے لیے گئے ہیں ستائیس اگس کو واپس آئیں گے وکیل واپس آئیں اور پہلا کام لفٹوں کو فال کرنے کا کریں جسٹس ساکر نصار کے ریباکس کمپنی کے سی ایو کو انتیس اگس کو طلب کر لیا سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری کے باہر ملتان کے وکیل کی خودسوزی کی کوشش خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگانے ہی والا تھا کہ پولیس اہلکاروں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بچا لیا پبلک سیویس کمیشن کے امتحان میں میرٹ پر آنے کے باوجود ڈسٹریکٹ پروسیکیوٹر تائنات نہیں کیا گیا وکیل محمد بلال کھانا پرانی انارکلی منتق ہے کھانا قاسی آباد کے علاقہ میں نوجوان کی مقابلے میں حلاقت کا معاملہ لوہاہکین کا سپریم کورٹ لاہور ایجسٹری کے باہر احتجاج پولیس نے جالی مقابلے میں مارا مظاہرین کا الزام ایک نے جسٹس آصف سعید کوسا کی گاڑی روک لی پولیس اہلکاروں نے سائل کو پکڑ لیا پنجاب کابینہ بزرہ کے نام اور محق میں کل فائنل ہونے کا امکان وزیراعظم عمران خان نے مشاورت کے لیے وزیراعلا عثمان بزدار کو اسلام آباد طرف کر لیا نامزد گورنہ پنجاب چوہدری سرور بھی ملاقات میں موجود ہوں گے کابینہ میں سینئر اور تجربہ کار افراد کو ترجیح دی جائے گی وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار سے عرقین اسمبلی میاں اسلام اکبال احمد شاہ گھگا میاں قالد محمود یاسر ہمائیوں اور مرادراز کی ملاقات کوئی لمحہ ضائع کیے بغیر ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے آگے بڑھنا ہے سردار عثمان بزدار زمنی الیکشن لاہور ہائی کورٹ نے چار الیکشن ٹریبینل تشکیل دے دیئے جسٹس معمون رشید جسٹس شاہد وحید جسٹس شاہد جمیل اور جسٹس چوہدری محمد اکبال الیکشن ٹریبینل میں شامل جنہ ہسپتال کے برامدے میں بچے کی پیدائش کا معاملات حقیقاتی ریپورٹ مکمل ہسپتال کا عاملہ بے قصور قرار انکوائری ٹیم نے سارا ملبا مریضہ پر ڈال دیا بشرا بی بی کا نام کسی بھی گائنی یونٹ میں ریجسٹر نہیں تھا ریپورٹ حاملہ قاتون گھر سے ہی لیٹ آئی کلیوری کے وقت امرجنسی کے داخلے پہ اپنے بھائی کا انتظار کر رہی ایم ایس ڈاکٹر آسیم حمید بڑی ایت کے بعد شہر میں کورے کے بڑے خیر جگہ جگہ گندگی کہیں آلائشیں ابھی بھی پڑی ہیں کلستان کالونی تاجپورہ اور لو ارمال کے کئی علاقوں کی حالت انتہائی افتر الڈیو ایم سی کا عاملہ غائب تافن سے شہری پریشان الڈیو ایم سی کا عید کے چوتھے روز چالیس ہزار ٹن علائشیں اٹھانے کا دعوی سوشل میڈیا پر وزیراعظم کو دھمکیوں کا معاملہ ان دراج مقدمہ کی درخواست پر سیشن عدالت نے ایف آئی حکام سے ریپورٹ طلب کر لی ترخواست گزار نے سائیور کرائم ایک کے تحت مقدمہ درش کرنے کی استعدا کی تھی میک میں ایکسائز کا ریٹائر سرکاری بلازمین اور ویوگان کی سہولت کے لیے ٹیکس نوٹس جاری نہ کرنے کا فیصلہ اب دفتر آنے کی ضرورت نہیں ایکسائز عملہ واجبات کی ادائیگی کے لیے خود رابطہ کرے گا شاہین ایئر اور ایف بی آر کے درمیان معاملات تہپا گئے ایف بی آر نے شاہین ایر کو ہیڈ آفیس کھولنے کی اجازت دے دی ستہائیز اگست سے آپریشنز کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا اجاج کرام کی واپسی شروع ہو جائے ایت کی تاطلات کے بعد صرافہ مارکیٹ میں تیزی سونے کی قیمت میں چار سو روپے فی تولہ بڑھ گئی ڈالر کی قیمتوں میں معمولی اضافہ انٹر بینک ڈالر کی قدر میں بیس پیسے اضافہ ہو گیا وزیراعظم اور پیٹرن انچیف پی سی بی عمران خان نے احسان مانی اور اسد علی کو تین سال کے لیے بورڈ آف گورنر کا ممبر نامزد کر دیا موسیقی